رحمان یا رحمان تیری اونسی قولا شاہ تو نے ہم کو دیا رمضا جس میں اُترا قرآن ہے یہ تیرا احسان جس میں اُترا قرآن ہے یہ تیرا احسان مدنی چینل کے ناظرین سے صلاح میرے رب کا کلام لیے حاضر ہیں کم و بیش آدھا رمضان جو گزر گیا گزر رہا ہے اس میں اب تک ہماری کیا کیا کوشش رہیں کیا کیا اچھی بری عادتیں رہیں کیا ہم بری عادتیں نکال سکے کتنی اچھی عادتوں کو ہم اختیار کر سکے ایک مہنہ ہے جس میں ہم اپنی اچھی تربیت کر سکتے ہیں ایک قدرتی طور پر پورا جدول ہمارا تبدیل ہو جاتا ہے وہ تقوی اختیار کرنے کے لیے پریزگاری اختیار کرنے کے لیے اس رب کا صحیح معنیوں میں خوف حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کی محبت پانے کے لیے قرآن کریم سے مزید لگاؤ پیدا کرنے کے لیے مسجدوں کا راستہ دیکھنے کے لیے مسجد کی حاضری پر استقامت پانے کے لیے اور دیگر نیک کاموں پر دکھیاروں پر پریشان حالوں پر رحم کرنے کے لیے ان کی مالی مدد کرنے کے لیے خواہ و زکاة کے نام پر ہو صدقہ و خیرات کے نام پر ہو بہت سارے عنوان ہے جو ماہ رمضان و مبارک میں جب ہم دیکھتے ہیں تو نیکی کرنے کے لیے پریزگاری اختیار کرنے کے لیے ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ کرنے والے اس پر اپنا کام کر بھی رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر بھی رہے ہوتے ہیں تو اب ہر شخص یہ گوھر کر لے کہ اس نے اب تک کے جو ماہ رمضان کا بد گزرا کیا کھویا کیا پایا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان کی برکت عطا فرمائے کال ہوں تو وہ پہلے چلا دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے حضرت شعبہ تعلیم ہمارا ایک دعوت اسلامی کا شعبہ ہے اس کے تحت کچھ نہ کچھ ہم چھٹیوں میں جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے سیکھنے سکھانے کا سسلہ رکھتے ہیں تو اب یہ کہ آپ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے تھوڑا سا رابطے میں آ جائیں کہ جب بھی آپ کے 9, 10 وغیرہ کی جو چھٹیاں ہوں تو اس دوران دعوت اسلامی کے تحت مختلف شہروں میں سپیشلی بڑے شہروں میں کچھ کچھ کورسی سم کرواتے ہیں تاکہ ان کی چھٹیوں میں انہیں علم دین سکھایا جا سکے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ بھی اپنا حساب ملانے میں کامیاب ہو جائیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد کل چلائیے مجھے میرے رب کا کلام بہت اچھا لگتا ہے اللہ آپ کو برکت ہے ہمارے اسلام بھائی نے بتایا کہ صحیح اور غلط کی پہچان یہ ماشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی کو ہونا شروع ہوئی ہے تو آج بھی اگر صحیح اور غلط کی کچھ پہچان ہم لائے ہوں تو وہ بھی مدنی چلائے کی سکن پر دکھا دیں تاکہ ہم اسی سے سٹارٹ لے لیتے ہیں کہ صحیح اور غلط کی پہچان سے ہم کو علم حاصل ہو تاکہ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو اس تلاوت میں ہم صحیح حرف کی ادائیگی کے ساتھ قرآن پڑھیں آئیے دیکھتے ہیں قولو 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 انہوں نے کہا اور نیچے لکھا ہے قولو انہوں نے ناپا صرف قوف اور کاف کی ادائیگی کا فرق معینی بدل دیں گے اب آپ مزید دیکھئے کہ بلکل کونہ نیچے کی طرف جائیں کہ بلکل کونہ اس پر گول قاف ہے اور اس کے اوپر چھوٹا قاف بنا ہوا ہے میں امید کرتا ہوں کہ شاید ہمارے ناظرین کے اقتعداد پہنچ گئی ہوگی تو اب دیکھیں دونوں کا مقام ادائیگی کا الگ الگ ہے تو ہم پڑھیں قولو قوف 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 قاف قاف قلم پر کتاب کتنا فرق ہے دونوں میں تو یوں حرف کی ادائیگی اس کے صحیح مقام سے صحیح مخرج سے ادائیگی کرنی یہ ضروری ہوتی ہے تو اس کے علاوہ یہ تو صرف ایک حروف کی ادائیگی کے اصول آپ کو ابھی ہم بتا رہے ہیں لیکن کہاں کہاں کس لفظ کو ظاہر کرنا ہے اظہار کہاں ہے اخفہ کہاں ہے اضغام کہاں کرنا ہے اقلاب کہاں کرنا ہے یہ ساری چیزیں تو بلکل اپنی جگہ پر ہیں پھر عمل اور عمل کا فرق الگ ہے کہ اگر آپ عمل پڑھیں گے تو الگ ہے عمل پڑھیں گے تو الگ ہے عین اگر سیدہ نہیں ہوگا تو فرق پڑھے گا عین کی جگہ اگر آپ علیف ادا کر دیں گے تو جیسے میں مثال دیتا ہوں دکھائیں ذرا عمل اور عمل اب یہ دیکھئے عمل عین سے ہے عین نکالے حلق کے ویس سے نکالیں گے حلق کے وسط حلق جس کو کہتے ہیں عین عین عمل 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 اور یہ عمل ہے عمل امید ہے نیچے جو لکھا ہے وہ عمل لکھا ہوا ہے عمل امید ہے وہ طول عمل ایک لفظ ہے اردو کا طول عمل لمبی امید ہیں اور اوپر لکھا ہے عمل کام اب دیکھیں صرف حرف کی صحیح ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے معینہ بدل رہے ہیں ایک طرف عمل ہے جس کا معینہ بنتا ہے کام اور ایک عمل جس کا ہم انیق بنتے ہیں امید اگر ہم دروست عدہ نہیں کریں گے حرف کو اس کے مقام سے سی عدہ نہیں کریں گے تو معینی بدل جائیں گے اور میں کل بھی ارس کر چکا ہوں کہ اگر معینہ قرآن پاک میں نماز میں جبہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور اگر اس تلاوت کے دوران معینہ میننگ اگر فاسد ہو گئے تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی اس لیے اس کی بہت امپورٹنس ہے اس کے لیے ہر کوئی جو بھی اس پہ دیکھ اور سننے برہ کرم سستی نہ کریں اور رمضان مبارک تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ماہ رمضان کی ایک برکت ہے کہ لوگ مذہبی حوالے سے توڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں ابھی دیکھنے کے بھی جذبے ہیں سننے کے بھی جذبے ہیں ماہ رمضان اور مبارک کی انسانتوں کو گنیمت جان کر ہم آپ کے سامنے بہت سارے مضامیں رکھ دیتے ہیں بہت سارے آپ کے سامنے کام رکھ دیتے ہیں ان کا ماہ رمضان میں خود کو عادی بنائیں اب بولے کہ یار بہت اچھی بات ہے رمضان کے بعد شروع کروں گا رمضان و مبارک کے بعد کیا یہ کیفیت آپ کی باقی رہتی ہے پچھلے سال کا کیا تجربہ ہے آپ کا کیا یہ کیفیت جو آج اس وقت آپ کی ہوتی ہے کیا یہ ماہ رمضان کے علاوہ یہ کیفیت ابھی آپ پاتے ہیں اور کتنا بدقسمت ہے وہ شخص جو ماہ رمضان میں بھی اپنی کیفیت کو نیکی اور پرہزگاری والے نہیں بنا سکتا ایسے شخص کو بہت گھوڑ کرنا چاہیے یعنی دنیا میں ایسا نقشہ بدل جاتا ہے دنیا کا نقشہ بدل جاتا ہے اب ملیشیا جائیں انڈونیشیا دیکھیں اور اب دنیا کو دیکھیں افریقہ کو دیکھیں یعنی جہاں پر مسلم کمیونیٹی کم ہے وہاں بھی جا کر دیکھیں لوگوں کا انداز بدل جاتا ہے مسجدوں میں رشت بڑھ جاتا ہے یعنی اس حالت میں بھی میں کہتا ہوں کہ وہ شخص کتنا محروم اور وہ اپنی اس محرومی پر جتنا آنسوب آئے اپنے رب کے حضور کم ہے کہ جو اس ماہ رمضان کو پا کر بھی خود کو نمازی نہ بنا سکا خود کو مسجد میں نہ لگا سکا خود کو قرآن کی تلاوت میں نہ لگا سکا یقین مانی ہے یعنی ہم دیکھتے بڑے بڑے لوگ یار مطلب کبھی مسجد کا رخ نہ کریں وہ بھی ماہ رمضان میں مسجد میں نظار آتے ہیں کونے میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے بھی نظار آتے ہیں اچھے خاصے لوگ ہزاروں لوگ ہو سکتا ہے کہ ماہ رمضان میں پوری داڑی سجا لیتے ہو پوری ایک مٹھی داڑی سجا لیتے ہو اور یہ اپنی اس میں بلکہ بعض تو ایسے سرکشی پر اتر آتے ہیں کہ وہ کھیل تماشے جو علاوہ رمضان کے نہیں ہوتے وہ ماہ رمضان میں شروع کرتا ہے یار رمضان کی راتیں ترابی سے فارق ہو گئے سہری تک جاگ رہا ہے یار چلو یار کچھ کھیلتے ہیں وہ عجیب و غریب قسم کے تماشے لے کر بیٹھ جاتے ہیں کھیل لے کر بیٹھ جاتے ہیں رمضان کی راتوں کو چوکو پر بیٹھ کر چائے پینے کا نام بنا دیا رمضان کی راتوں کو کہیں باہر جا کر ہوتل پر کھانے کا نام بنا دیا رمضان کی راتوں کو آپ نے تفریحات کا ذریعہ بنا دیا رمضان کی راتوں کو آپ نے نائٹ کے کرکٹ کے نائٹ میچ کھیلنے کا ذریعہ بنا دیا رمضان کی راتوں کو آپ نے کھیل کھوٹ کا ذریعہ بنا دیا اے عاشقانِ رسول اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کونسی دنیا میں جی رہے ہو یقین معنی ہے رمضان آیا ہے مغفرت کا مہینہ آیا ہے ہمیں عبادت کا ذہن دینے والا مہینہ آیا ہے ہماری اصلاح کے لیے آیا ہے ماہ رمضان ہم اپنی اصلاح کر لیں ہم تقوی اختیار کر لیں یعنی آپ خود بتائیے میرے مدنی چینل کے ناظرین ایسے کتنی چیزیں ہیں جو ہم ماہ رمضان میں نہیں کرتے کھیل تماشے کھیل کھل کر رہے ہوتے ہیں رمضان و نبارک کی راتوں کو نفس و شیطان نے عجیب کر دیا ہے عجیب ہو گیا یہ عجیب ہو گیا ہے جو تماشے جو مطلب کہ آپ بازار جائیے بازار کا حال برا ہوگا جائیے سے مراد یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بولے گا بولا تھا عمران نے گیا بازار جانا یہ اس سے یہ مراد نہیں ہوتا یہ الزامی تطور ہوتا بازار کا حال کیا ہوگا ماضی کے تجربات نہیں ہیں اتنی بے پردگی اتنی بے حیائی اتنی اوریا نہیں کیا بازار میں رمضان و نبارک کے علاوہ راتوں میں دیکھی آپ نے کیوں عید کی تیاری کر رہی ہیں ارے اللہ کے بندوں عید آئی گی لازمی عید آئی گی ہم رہے ہیں نہ رہے ہیں عید تو آنی آنی ہے رمضان مبارک ختم ہوگا عید آنی آنی ہے لازمی طور پر آنی ہے لیکن کیا عید منانے کا یہ طریقہ ہے کس نے ہم کو عید منانے کا طریقہ سکھایا بھائی کہ عید اس طرح مطلب کہ بے پردگیاں کر کر شوپنگ سنٹروں میں جا کر اور اس طرح کی غیر شریف امور کر کے عید کی تیاری کرنی ہے یقیناً عید خوشی کا دن ہوتا ہے عید اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے عید ایسا ایسا لمحہ ہے کہ ایک دن پہلے اگر بلا اجازت شریف روزہ نہ رکھا تو گناگار اور ایک دن کے بعد سورج وہ شوال المقرنگ والچاند نظر آگئے اب روزہ رکھا تو گناگار یہ اللہ تعالی کی کتنی بڑی مہربانی ہے ہمیں خوشی کا دین عطا کیا اور ہم اس کا شکر عطا کریں علامات شکر کے وہ مواقع ہوتے ہیں تو میں یہ سرپرس کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ اگر یہ سوچیں کہ یار یہ کم ہے رمضان مبارک کے بعد کر لوں گا ایسا نہ کریں جتنا ہو سکے ابھی بھی وقت باقی ہے کم و بیچ آدھا رمضان ابھی باقی ہے اشرائے مغفرت آدھا باقی ہے اشرائے جہنم سے آزادی باقی ہے پھر تاکراتیں باقی ہیں تاکراتیں آخری عشر میں آ رہی ہیں اکیسویں پتیسویں پچیسویں ستائیسویں انتیسویں یہ تاکراتیں ہیں جن میں لیلت القدر ہے لیلت القدر خیر من الف شہر کتنا کتنی فضیلت ہے اس کی اور اسے رمضان کے آخری اشرائے کی تاکراتوں میں تلاش کرنے کا کہا گیا نصیب والا وہ شخ جو لیلت القدر کو پا لے کتنی عظیم رات ہے مغفرت کی رات ہے اور رمضان مبارک کے آخری اشرائے اس ماہ کے ان آخری اشرائے کو مسجد میں اللہ کی عبادت میں اللہ کی رضا میں گزار سکے وانا باہر زندگی گزرتی ہے گزرتی ہی چلی جائے گی یہ لمحات گزر جائیں گے اللہ تعالیٰ نیک عمال کرنے کی تفقیق اتا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد قول چلائیے السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ عمران بھئی اکثر دیکھا گیا ہے بچے جب قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہل رہا ہوتا ہے اب یہ ہلنے کی کیا کوئی خاص وجہ ہے کہ جس کو بھی دیکھا جاتا ہے وہ قرآن پاک پڑھتا ہے تو وہ ہل کر قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں مدنی پولیت شعات فرما دیا یہ ہے اس کی وجہ بھی لکھی گئی ہے یہ ہے جب بھی ہم قرآن پڑھیں گے اب طلبہ کو دیکھ لیجئے جو مدرسہ میں پڑھتے ہیں یہ یوں پڑھیں گے بعض تو چھٹی چھٹی بھی ہل رہے ہوتے ہیں قاری صاحب کو لگے گا کہ میں پڑھ رہا ہوں قاری صاحب کو لگے گا کہ یہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کے بھی اصل موجود ہے اس کو اصل میں امام شعرانی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ کے حوالے سے نکل کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب تدابت اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو بندہ یوں ہلتا ہے اس کے ہلنے کی وجہ یہ لکھی گئی ہے کہ اس کی روح جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی مشتاق ہوتی ہے تمنا ہوتی ہے مطلب اس کی تعرضت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہو تو جب وہ تلاوتی اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو اس کی روح عالم بالا کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ بے اختیار جھومتا چلا جاتا ہے ہلتا چلا جاتا ہے یہ امام شعلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بات لکھی ہے کتاب کے اندر کسی بزرگ کے حوالے سے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے تو اس کا یہ جواب ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد مدنی چینل کے ناظرین آپ کو قرآن کریم کی ایک اور آیت کریمہ کی طرف میں لے کر چلوں گا قرآن کریم ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت کچھ ارشادات عطا فرماتا ہے اگر ہم ان ارشادات کو غور سے پڑھیں سنیں سمجھیں تو ہمارے معاشرے کی بہت ساری برائیاں ختم ہو اصلاح ہو سوسائیٹی کو بہتر بنانے کے لیے قرآن کریم سے بہتر اور کوئی نہیں ہے کہ قرآن کریم سوسائیٹی کو معاشرے کو کس طرح بہتر بنا جائے اس کے بارے میں ہماری بڑی رہنمائی کرتا ہے جب رسول کریم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری ہوئی تو اس وقت وہاں کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ ناپ طول میں خیانت کیا کرتے تھے اس میں خاص طور پر جو نام آتا ہے وہ ابو جحینہ کا نام آتا ہے کہ اس کا ایسا معاملہ تھا کہ اس نے وزن کے دو پیمانے الگ الگ کیے ہوئے تھے لینے کے لیے الگ تھا دینے کے لیے الگ تھا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی صورت نازل فرمائی اور اس کی ابتدائی چھے آیات میں اس بات کا ذکر کیا گیا اور یہ ایک ایسی آیتیں ہیں کہ جسے آج اگر مسلمان اپنی گرے سے باندھلے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت ساری بھلائیاں وہ اپنے دامن میں سمیٹنے میں کامیاب ہو جائے گا اور اسلام اور مسلمانوں کو دنیا بھر میں نام ہوگا جی ہاں آئیے سورہ مبارکہ کی یہ آیت کریمہ سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین کم تولنے والوں کی خرابی ہے وہ کہ جب اوروں سے ماپ یعنی ناپ کر لیں پورا لیں اور جب انہیں ماپ یا تول کر دیں کم کر دیں کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے ایک عظمت والے دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور خڑے ہوں گے کتنی پیاری بات کی ہے قرآن کریم میں کہ کیا ان لوگوں کو اٹھنا نہیں ہے اس عظمت والے دن اٹھنا ہے جس دن لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے یہ کتنا امدہ کلام ہے پہلے پوری خرابی بیان کی گئی پھر ڈرائے بھی جا رہا ہے کہ اگر ایسا نہیں کرو گے اس کو یاد کرو کہ یہ اس دن آنے والا ہے لیکن مرنے کے بعد ہم سب اٹھائی جائیں گے اپنے رب کے حضور حاضر کیے جائیں گے اب ان آیات میں جو فرمایا ہے کہ کم تولتے ان کے لیے خرابی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب وہ دوسرے لوگوں سے ناپ لیں گے لیتے ہیں تو پورا اصول کریں پورا تول کر لیں اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر کے دیتے ہیں لیں گے تو پورا لیں گے اور دیں گے تو کم دیں گے کیا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اب یہ جو بھی اس طرح کا طبقہ ہے وہ دلتا وجہ سے سورے یہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں یا وہ یقینی رکھتے ہیں کہ انہیں ایک عظمت والے دن حاضر ہونا ہے ان کو اٹھایا جائے گا ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا ناپ تول میں کمی کرنے سے یہ لوگ باز نہیں رہتے ان کو اس عظمت والے دن سے میرے میٹھے سنبیو ڈرائیا گیا ہے کہ مان جاؤ ایسا مت کرو کیا جب آپ دوگے اپنے رب کے حضور جب تم سے اس معاملے میں پوچھا جائے گا کہ ناپ تول ایک انتیائی اہم معاملہ ہے کیونکہ تقریباً تمام لوگوں کو اشیاء بیچنے لینے خریدنے کا سے واسطہ پڑتا رہتا ہے اور زیادہ در چیزوں کا بیچنا خریدنا انہی ناپ اور تول کی وجہ سے تو ناپ کے لیا جاتا ہے یا تول کے لیا جاتا ہے اس طرح کی چیزیں عموان ہوتی ہیں اب صحیح ناپنے اور تولنے کا انجام دنیا میں بھی بہتر ہوتا ہے جب اگر آپ کی یہ طبیعت بن جائے گی کہ آپ جب ناپیں گے بھی تو پورا ناپیں گے کھینچ کھینچ کے نینہ پیں گے کہ چلو تھوڑا سا وہ ہو جائے گا تھوڑا تو وہ اسکیل کو الٹا سیدھا بھی نہیں کریں گے آپ تو چالا کی کر لوگے یا زور سے ترازوں کے پر چیز ڈالو گے تو وہ پرارا جھک جائے گا اور جناب آپ کو دس بیس پچاس سو روپے دو سو روپے بچا لوگے کتنے بچا لوگے لیکن اب یہ دیکھئے کہ اس سے خرابی کتنی ہوگی ایک تو بیوانی خیانت دھوکہ اور نا جانے کی آگے اللہ کی نا فرمانی اور جو اس کام میں سے بچتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رسط میں برکہ دیتا ہے کیونکہ ان کا اعتماد با حال ہوتا ہے ان کے اعتماد بعد ایسے کپڑے بیچنے والے ہوئے ابھی تو کپڑے ٹھا خریدے جا رہے ہوں گے رمضان مبارک کے اندر عید کی تیاری کے حوالے سے اور جناب سات میٹر پھار دو تو وہ دس میٹر پھار دو تو وہ بولے گا آپ تو تے کر کے دے دو گے اگر آپ نے ناپنے میں خیانت کی ہے دھوکہ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دھئیے اسی طرح خوب خریداری تول کے معاملے میں چاول خریدے جاتے ہیں کیا کچھ نہیں خریدا جاتا تول سے کیا چیز نہیں لی جاتی اگر آپ تول میں بھی ڈنڈی ماریں گے تو ڈنڈی مارتے لوگ بہت ڈنڈی مارتے ہیں ہم نے کل ہی ایک وہ ترازو والا آپ کو دکھایا تھا کہ لوگ کس طرح مطلب کہ چالاکی سے کام لے کر اور وزن میں ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں آئیے ایک بار پھر آپ کو دکھا دیتے ہیں مرگی چینل کی ناظرین اس ویڈیو کلپ میں ترازو پر مرگی تولی جاری ہے ابھی مرگی کا وزن کم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب جیسے ہی اس شخص نے دائیں طرف سے ویٹ کم کیا تو وزن برابر ہو گیا اب ایک بار پھر اس شخص نے بائیں جانب مرگی رکھی اور جیسے ہی ویٹ کو تھوڑا آگے کیا وزن برابر ہو گیا اور اب جیسے ہی ویٹ کو پیچھے کی طرف کیا مرگی والی سائٹ کا وزن کم ہو گیا شاید ترازو خراب ہے اب اس شخص نے ترازو سے ساری چیزیں واپس نکالی اب ترازو کو برابر کیا ایک دفعہ پھر اس شخص نے بائیں جانب مرگی رکھی اور دائیں طرف ویٹ رکھا اب جیسے ہی یہ ویٹ کو آگے کرتا ہے تو مرگی والی سائٹ زیادہ ہو جاتی ہے اور ویٹ جیسے ہی پیچھے کرتا ہے تو مرگی والی سائٹ کم ہو جاتی ہے آخر یہ معاملہ کیا ہے نکرانے شورا آپ ارشاد فرمائیے معاملہ کیا ہے ویٹ خراب نہیں ہے ترازو تو خراب نہیں ہے دماغ خراب ہوتا ہے لوگوں کو دھوکہ دینا ہوتا ہے اب کتنا فرق پڑ جائے گا آپ نے وزن وہاں کر دیا تو دیفنیٹی وہاں پلڑا تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے گا ویٹ جو ہیں آپ کے وزن کے جو باٹ باٹ ان کو پیچھے کر دیں گے تو وہ طرح پڑیچے ہو جائے گا تو اس کو بیس میں رکھیں درمیان میں رکھیں وزن کرنے کے جو اصول ہیں اس کو باقی رکھیں وطہ یہ میں نے جب یہ ویڈیو دیکھی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار اس آدھ بھی روز کی کتنے کمالے گا اگر بیمانی کرے گا تو جو جو اس طرح کی بیمانیاں کرتے ہیں کتنے کمالیں گے آپ پانسو ہزار روپے کمال ہو گئے مہینے کے بیس پچی تیس ہزار روپے زیادہ کمال ہو گئے یہی نا آپ بولے بیس پچی تیس ہزار روپے تم کو کیا پتا کیا ہو جاتا ہے مجھے مطمئن کرنے مجھ سے بات کرنے کا تو کا فائدہ نہیں ہے اب یہ دیکھئے کہ آپ لاکھ روپے بھی اگر مہینے کے بچا لیتے ہو بیمانی کے اللہ کے حضور حاضر ہونا یا نہیں ہونا آپ کو اس ہر اس شخص کو جو ناب طول میں کمی کرتا ہے اسے ڈرائے گیا ہے اس عظمت والے دین جس روز سب اٹھائے جائیں گے کیا تمہیں اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا اللہ کو کیا جواب دو گیا جبکہ رزق اللہ پورا کرنے والا ہے اللہ تبارک وطالعہ سے ڈرنا چاہیے تو جنہوں نے آدھ تک یہ بیمانیاں کی ہیں اللہ سے ڈریں میں آپ کو ایک عبرت کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت مالک بھی دینا رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں میں اپنے ایک پروسی کے پاس اس کے انتقال کے وقت گیا اس نے مجھے دیکھ کر کہا اے مالک بھی دینا رحمت اللہ تعالیٰ لے اس وقت مجھے اپنے سامنے آگ کے دو پہار نظر آ رہے ہیں مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ ان پہاڑوں پر چڑو لیکن ان پر چڑنا میرے دشوار ہے میں نے اس کے گھر والوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ اس کے پاس گلہ اناج وغیرہ جو کہتے ہیں گلہ ناپنے کے دو پیمانے ہیں ایک سے گلہ ناپ کر لیتا تھا دوسرے سے گلہ ناپ کر دیتا تھا سیدہ مالک بھی دینا رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں میں نے ان دونوں پیمانوں کو منگوایا اور انہیں ایک دوسرے پر رکھ کر توڑ دیا پھر میں نے اس شخص سے پوچھا کہ اب تمہارا کیا حالے سے جواب دیا میرے ساتھ ویسائی معاملہ ہے بلکہ اب پہلے سے زیادہ خراب ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہ سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اب آپ غور کیجئے کہ ابھی تو آپ کر رہے ہیں قیامت کا معاملہ بھی اپنی جگہ پر ہے قبر سے اٹھنے کا معاملہ بھی اپنی جگہ پر ہے قبر میں جانے کا معاملہ بھی اپنی جگہ پر ہے نزا کے وقت کیا کریں گے جب بندہ مطلب کے بلکل ہے ایک بے بس اور لاچار بستر پر پڑھا ہے بعض وقت ہسپیٹل میں پر آئے ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں کہ جناب اب ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے انتظار کرو اس توقع کی تکلیف اس وقت کا عالم خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ پریشانی ہو کے کیا کرو گا اللہ ناراض تو اس کے پیارے رسول روٹ گئے عزب وجل صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے دیکھیں قرآن کریم کو پڑھیں میرے رب کے کلام کو پڑھیں میرے رب کے کلام میں بہت ساری کیزیں ہیں کاروبار کیسے کرنا ہے گھر بار کیسے دیکھنا ہے سارے معاملات قرآن کریم میں ہیں اللہ پڑھنے سکھنے اور سمجھنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے کول چلائیے محمد شوقت اتاری شعبہ تعلیم عرض کر رہا ہوں نگران شورہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ابھی سلسلے کے شروع میں ایک اسلامی بھائی نے میٹرک والوں کے کورس کے حوالے سے جو ہے وہ سوال کیا والی جا آپ کی بارگاہ میں عرض یہ کرنا تھا کہ الحمدللہ عزوجل اپریل کے مہینے میں شعبہ تعلیم کے تحت سو سے زائد مقامات پر الحمدللہ عزوجل جو ہے وہ مختلف کورسز ہمارے ہوئے فیضانِ قرآن و حدیث کے نام سے جس میں کثیر طلابہ نے شرکت کی الحمدللہ عزوجل اور وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں اس کی ایڈورٹیزمنٹ ہماری مدنی چینل پر بھی ہوتی ہے اس کا پروما چلایا جاتا ہے اور سینہ بسینہ اس کی دعوت بھی ہوتی ہے ابھی مدنی چینل کے توسط سے میں یہ بھی دعوت دوں گا کہ جتنے بھی طلابہ اسلامی بھائی ہیں وہ آخری اشرے کا اعتقاف جہاں جہاں ممکن ہو وہاں کریں ممکن ہو تو باب المدینہ عالمی مدنی مرکز میں کریں وغیرنہ جہاں آسانی ہو وہاں پر اعتقاف کریں انشاءاللہ عزوجل اعتقاف کے بعد سولہ جولائق سے انشاءاللہ عزوجل شعبہ تعلیم کے تحت بارہ روزہ مدنی کورس انشاءاللہ عزوجل نکیال کشمیر میں ہوگا جزاکاللہ خیدہ بہت اچھا کیا شکر بھائی ماشاءاللہ اچھا لگا آپ نے بروت کول کر کے ہمارے اسلامی بھائیوں کو شعبہ تعلیم کے حوالے سے آگاہ کیا اور کورسز کے حوالے سے آگاہ کیا ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزا خیر اتا فرمائے بہت بہت شکریہ کول چلائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام پاتمہ عابد ہے میں عجبات سے بات کر رہی ہوں نگرانے شدہ امکل میری عمر ٹار ٹار کی ہے مجھے روزے رکھنے کا بہت چوک ہے میری امی مجھے کہتی ہیں اگلے سال رکھنا تو میں اپنی امی کی بات مانوں یا روزے رکھوں جواب اشارت فرمائے دیئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیاری پیاری مدنی منی آپ اپنا شوق باقی رکھیں امی کی اطاعت کریں امی کو چاہیے کہ آپ کے شوق سے فائدہ اٹھائیں اور جب آپ روزہ رکھ سکتی ہیں اور آپ کو کوئی زہمت نہیں ہوتی کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور اتنی آپ سمجھ رکھتی ہیں طاقت قوت رکھتی ہیں کہ آپ روزہ پورا کر لیں گی تو امی کو چاہیے کہ آپ کو روزہ رکھوائیں ہاں دوران ہے اب آپ نے روزہ رکھ لیا اب اگر آپ کو بھوک لگتی کیونکہ آپ ابھی چھوٹی ہیں آپ کو بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر امی دے دیگی ہوتے ہیں وہ ماباب جن کے بچے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں جن کے بچے روزہ رکھنا چاہتے ہیں جن کے بچے نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں جن کے بچے مدنی حلیہ اکھتر کرنا چاہتے ہیں مگر عجیب ہوتے ہیں ماباب کہ اس عمر سے ہی بچوں کو ہٹا دیتے ہیں اور بالکل وہ موڈرن بناتے ہیں بچے چاہتے ہیں جی میں جانتا ہوں بچے چاہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ مدنی حلیہ میں آئیں سنت عبر حلیہ میں آئیں ہم قرآن پاک پڑھیں ہم یہ کریں وہ کریں لیکن نہیں ایک دون سوارہ ہمارے بچوں کو یوں پڑھانا ہے اس کے حوالے کر دیں گے اس کے حوالے کر دیں گے پتہ چلا کہ وہ کیا کا کیا ہو گیا اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رہیں فرمائے اے والدین خدارہ ہوش کے نہ کھن لیجئے اور اپنی اولاد کو محض دنیا کی تعلیم کو سپورٹ کر کے اپنے لئے رزق مت اٹھائیے ان کی مذہبی تعلیم ضروری ہے بہت ضروری ہے دینی تعلیم بہت ضروری ہے قرآن کریم کی تعلیم بہت ضروری ہے خوش کے نہ کھن لیں اتنی عبرت کے واقعات آپ کے چاروں طرف گم رہے ہوتے ہیں اولاد ماں باپ کی فرما بردہ نہیں بن پا رہی ہے اولاد ہاں سے نکلتی جا رہی ہے اسے قابو کرنے کے لیے ان کے وجود پر آپ کو شریعت کے احکام نافذ کرنے بہت ضروری ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اولاد اللہ کی رحمت سے آپ کی فرما بردہ بنے گی سنے گی بیٹھے گی ونہا آپ کہتے ہوئے سوچو گے دو الفاظ بولوں گا اجسامیں سنا کر چلا جائے گا اور اسے کرتی یہ اولاد ماں باپ کی نہیں چلتی وہ ماں باپ کو سوتنا چاہیے کہ ہم نے ہماری تربیت میں کتائی کی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے میں موجود تمام والدین کو اللہ تعالی کی رضا کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے توفیق عطا فرمائیں سمجھانے کے بھی اپنے انداز ہوتا ہے ابھی دیکھو تمہاری وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے ابھی نہیں یہ چیزیں نہیں ہیں ڈان ڈپڑ سے کوئی حاصل نہیں ہوتا جب تھوڑی وہ سختی کرنے کا جب موقع آتا ہے تب کر رہی جاتی ہے محبت و پیار سے نرمی سے کچھ دوستانہ ماحول بنا کر کچھ ہمدردی والا ماحول بنا کر کوئی توڑی سے روتی شکل بنا کر سمجھائیں آپ کے بچے سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کھول چلائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محمد شہداد اتاری زیاکور ماشاءاللہ ماہِ رمضان اور میرے رب کا کلام الحمدللہ رب العالمین بڑی ہی پیاری زاعتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی کسی بھی گھڑی کو ضائع ہونے سے بچائے اور ہمیں نیک افعال پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے عمران بھائی قرآن پاک کے بارے میں ایک سوال کرنا تھا کہ اگر کیا گھر میں بہن بھائی اگر قرآن سیکھنے سکھانے کو شیر کرنا چاہیں مثلا ایک بھائی سیکھ کراتا ہے تو وہ بہن کو سکھا سکتا ہے اور اگر ایک بہن حفظ کر رہی ہے یا کاریا بن رہی ہے تو کیا وہ بھائی کو سکھا سکتی ہے اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نہیں ما شاء اللہ اگر بھائی بہن آپس میں قرآن کریم درست سیکھنے سکھانے کا سسلہ شروع کرتے ہیں اور ماحول بھی صحیح رہتا ہے وانا گھر میں عموماً ماحول صحیح نہیں رہتا کہ وہ بے تقلیفی اتنی ہوتی آپس میں کہ وہ بہن سنتی نہیں ہے تو بھائی سنتا نہیں ہے تو یوں بھائی بہن آپس میں یوں پڑ پڑا نہیں بھی اتنے کامیاب تجربت اتنے کامیاب نہیں ہے لیکن اگر ایسا ہو سکتا ہے تو بہتکل ہونا چاہیے بہت اچھا گھرانہ ہوگا کہ اگر ہمارے گھر میں ہم سب مل کر اگر والدین ہیں تو وہ بھی بیٹھ جائیں اگر ایک بیٹا قرآن کریم دور سیکھا ہوا ہے پڑھا ہوا ہے اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو پڑھاتا ہوں تو بھائی بھی بیٹھ جائیں بہن بھی بیٹھ جائیں ماں بھی بیٹھ جائیں تو والدین سب بھی بیٹھ جائیں کیا آراج ہے اگر ہم اپنے بچے سے بھی قرآن کریم سیکھ لیں گے تو کوئی حرج تو نہیں ہے اچھی بات ہے تو پوت اچھا ہوگا آپ سوچئے کہ وہ گھرانہ کتنا خوش نصیب گھرانہ ہوگا جس میں اس طرح سارے بیٹھ کر قرآن کریم پڑھ رہے ہوں سیکھ رہے ہوں اللہ کی کروڑ رحمتیں نازل ہو مگر وہ ایک جو اس کا ایک تھوڑا سا سائیڈ ایفیک تھا کہ اس میں عموما گھر میں اسا ماحول بنانا جو ہے نا یہ ایک ہیڈ ڈیفیکل لیکن بن جائے اور ایسا ہو جائے مدینہ مدینہ اللہ تعالیٰ اور برکتہ تا فرمائے قول چلائیے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد زہبت تاری باب المدینہ کراجی سے بات کر رہا نگران شروع کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ عموماً رمضان میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے جو بہت زیادہ ازاد خیر لوگ ہوتے ہیں تو ان سے جب کہا جاتے کہ یار ترابی میں آ جائے کرو یار روزے رکھ لیا کرو تو مزاہیہ انداز میں ہی کہتے ہیں کہ یار تمہیں تو معلوم ہے ابھی ہم بند پڑے ہیں عید کے بعد پر کچھ بات کرنا تو برائے کر ہم اس پر آپ روشنی ڈالیں کہ ایسے جملے کہنا کیسا السلام علیکم ورحمت اللہ بند پڑے ہوئے سے مراد یہ خود کو شیطانی کہہ رہے ہیں کہ شیطان بند ہے اب یہ بے باقی ہے اور کیا کہیں گے آپ اس کو جورت ہے بے باقی ہے علم کی کمی ہے اور زبان اتنی چھوٹ چلتی ہے کہ کیا عرض کیا جائے نہیں کہنا چاہیے ایسے جملے بچنا چاہیے بہت بری بات ہے مزاہیہ میں بھی اس طرح کے کلام نہیں کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ سے ڈریں کونسی خدا نہ کھا مطلب کونسی کام اسی الٹی سیتی بات کرتے اور خدا نہ کھا تو وہ قبول ہو جائے اچھی بات کریں ویسے بھی حدیث پاک میں بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے اگر اچھی بات نہیں کر سکتے تو خاموش رہیے ہسانے کے لیے اس طرح کے ڈرامے بازیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے کھر آپ کہیں گے کہ لوگ ہسیں گے ابھی بھی آپ کا یہ کلام سنکا لوگ ہسے تو نہیں ہوں گے یا اگر یوں ہسی آئی ہوگی تو آپ کی کم علمی پر ہسی آئی ہوئی ہوگی کہ ہر کیسے لوگ ہیں ہر کیسے باتیں کرتے ہیں نہیں رمضان مبارک کا مہینہ ہے عبادت کا ہی مہینہ ہے شیطان بند کیا گیا ہے تاکہ ہم عبادت میں آسانی پا سکیں اور ہم اس میں اور سستی کرتے ہیں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اللہ ہمیں اچھا بولنے کی سعادت عطا فرمائے کول چلائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مدنی ملنی فاطمہ اٹاریا آری والا سے بات کر رہی ہوں نگرانے شروع آپ کا سلسلہ میرے رب کا اکلام بہت بہت پیارا ہے اللہ خیرہ جو جو ہمارے اس سلسلے کو پسند کر رہے ہیں عدا تعالی آپ سب کو جزائے خیر دے جنہوں نے کول کر کر حوصلہ افضائی کیا اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دے رحمان یا رحمان تیری اونچی مولا شاہ تو نے ہم کو دیا رمضا جس میں اُترا قرآن ہے یہ تیرا احسان جس میں اُترا قرآن ہے یہ تیرا احسان ہے 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 ہے